جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دردے دل کی دوا بھی موجود ہے جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں اللہ نے تمہارے لئے چنا ترخت سے گرنے والا کوئی پتہ نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا کیا اس ستر ماں اسے زیادہ پیار کرنے والی کو اس کی خبر نہیں بس اتمنان رکھیں اس کے ہاں تیر ہے اندھیر نہیں کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں تو تم خلط ہو میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تمہارے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں دور کر دی ہیں نرم گفتگو خصے کو تلبی آخوش خداوندی شیطان کو خور و فکر شرمندگی کو سبان پر سب غلطی کو اور دعا بری تقدیر کو تحجد میں تم ایک ستارہ مانگو اپنے رب سے تو یقین کرو وہ پورا آسمان تمہیں دے دیتا ہے اگر التجائر رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا ہمارے مانگو میں کم ہی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں نہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے جہاں آسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا بے شک وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سہر کا نظارہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے پل گراتے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا پہترین وقت ہے وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے فصیلے بنا ہی دیتا ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے کہنے لگے تاکہ ہر کم صرف اس کا دعوانہ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے تو آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ساتھ چاندی ہے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے بلکل کنگال ہو جاتے ہیں لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اگر قسمت کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا عمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب تم اپنا عمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ زندگی میں حقیقی ازادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو رازی کرنا ہے باقی جسے نراز ہونا ہے ہو جائے سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر پھروسہ نہیں کرتے ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ بھی مسافر ہیں یہ بھی چلے جائیں گے جتنا پرائی سے بچ سکتے ہو اتنا بچو جتنا اچھا کر سکتے ہو اتنا اچھا کرو اور جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ رازی ہو جائے تو مقدر پدلنے میں تیر نہیں لگتی لوگ صرف مشورے دیتے ہیں ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی خلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ایک عالی مقصد کی تلاش شروع کریں ایک ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے سبر ہر شکر کے پیچھے کا سبر وہ جانتا ہے ہر طلب اسے ہر دکھ کی ہے خبر جانتے ہو یقین کیا ہے جب انسان پوری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نہ آپ وہ نہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں آپ وہ ہیں جو صرف اللہ آپ کو جانتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حسلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی